بیماری وہ کیا چیز ہوتی ہے کیوں اس سے اتنا ڈرہ جاتا ہے تو کیا ہر ایک کینسر خطرناک یا جان لیوہ ہوتا ہے تو آج بات کرتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور میں پولیس انڈ سرویسز ہاسپیٹل پشاور میں ایز ای میڈیکل سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا یا مختلف قسم کے جو جاندار اس طرح جو ہے تو گروت ہوتی ہے اور پھر یہی خلیے جو ہیں تو تقسیم ہوتے ہوتے پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ ان کا تقسیم ہونا بند ہو جاتا ہے اور یہ خلیے جو ہیں تو یہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں اور پھر آپ کی باڈی ڈیکلائن کی طرف چلی جاتی ہے اور باڈی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ان خلیوں کے تقسیم ہونے کا جو عمل ہے یعنی سیل ڈیویجن کا جو عمل ہے وہ ایک پروگرام کے تحت ہو رہا ہے کینسر میں یہ ہوتا ہے کہ ان پروگرامڈ سیل ڈیویجن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایک خلیے سے دو دو سے چار چار سے یہ پروگرام کے تحت نہیں ہو رہا تھا اور جو چیز دس سال میں ہونی ہوتی ہے وہ ہفتے میں ہو جاتی ہے اتنے خلیے بن جاتے ہیں کہ ان خلیوں میں جو نارمل ڈی این اے ہیں وہ ڈی این اے جو ہے وہ باڈی کے لیے برقرار رکھنا یا اس ٹیشو کے لیے اس ڈی این اے کی ساخت کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس ڈی این اے کی ساخت بدل جاتی ہے اور اسے کینسرس سیل کہا جاتا ہے یعنی یہ آپ کی باڈی کے جو نارمل سیلز ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اتنا ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ نارمل جو سیلز ہیں یا جو صحت مند خلیے ہیں ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور صحت مند خلیوں کی جگہ بھی یہ آ جاتے ہیں اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کینسر جو ہے وہ پھیل رہا ہے مختلف قسم کے یہ خلیے ایک ٹیشو سے یعنی ایک اس سے دوسرے آزا کی طرف مختلف آزا میں پھیل جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کینسر پھیل گیا ہے تو کینسر جو ہے وہ خلیوں کا ایک انپروگرامڈ ایک سیل ڈیویجن ہوتی ہے جو کہ ایب نارمل خلیے بن جاتے ہیں باڈی میں اور یہ ایب نارمل ٹیشو جو ہے یہ نارمل ٹیشو کو ریپلیس کرتا ہے اور اسی وجہ سے کینسر کو خطرناک گردانا جاتا ہے کہ یہ ایب نارمل ٹیشو جو ہے نارمل ٹیشو کی جگہ لے لیتا ہے تو یہ اگر آپ کے بون میروں کی طرف چلا جائے تو خون بننے کا عمل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اگر آپ کے پھیپڑوں کی طرف چلا جائے تو جو سانس کی نارمل نلیاں اور سانس کی جو نارمل شریانیں ہیں ان میں پھیل جاتا ہے تو ان کو بند کر دیتا ہے پھر اگر گردے میں ہو یا کسی اور کسی بھی آزا میں اگر یہ چلا جائے تو ان آزا کو ڈیمیج کر دیتا ہے اسی طرح ٹیومر کا نام اس کو دیا جاتا ہے رسولی کا نام اس کو دیا جاتا ہے اگر برین میں ہو جو ہے تو برین کا جو نارمل سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے تو اسی وجہ سے کینسر کو خطرناک گردانا جاتا ہے کینسر جو ہے وہ جان لیوہ مرض بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک اس سے دوسرے آزا کی طرف بہت جلدی سے پھیلتا ہے اور ایب نارمل سیلز ہوتے ہیں جن سے وہ آزا کمپلیٹلی ناکارہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اس میں وزن کی کمی آ جاتی ہے وہ بلکل پہچاننے کے قابل نہیں رہتا اور جو بندہ آپ کو ہٹا کٹا اور صحت من نظر آ رہا تھا کچھ عرصے میں کچھ ہفتوں میں اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بلکل ہڈیاں بن جاتا ہے اور اس کی صرف سکن باقی رہ جاتی ہے انتہائیت تک کمزور ہو جاتا ہے پھر کینسر جو ہے اس کی مختلف قسم کی سٹیجز ہوتی ہیں وہ سٹیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسا کینسر جو ہے وہ کیوریبل ہے اور کونسا کینسر جو ہے ناقابل علاج ہے اور جان لیوہ ہے لیکن پھر بھی کینسر جو بھی ہو جس بھی قسم کا ہو چاہے وہ کم خطرناک ہو زیادہ خطرناک ہو اس کا علاج اگر بروقت کیا جائے اور بروقت اس کی تشخیص ہو جائے بروقت اس کی روک تھام کر لی جائے تو اس سے کینسر پھیلنے کا جو عمل ہے وہ بند ہو جاتا ہے اب کچھ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کونسی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کے آپ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کیمیکلز کا استعمال آپ جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں ان میں کیمیکلز کی کتنی مقدار شامل ہے یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ آج کل کھانوں پینوں میں یا مختلف قسم کے جو کرزرویٹیوز ہیں جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اور مختلف قسم کے کینسرز کا وہ آپ کو شکار کر سکتا ہے پھر اگر آپ کسی کیمیکل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لئے اپنی ورک پلیس پہ پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہیں پر آپ ریڈیئیشن کو ایکسپوز ہیں یعنی ایکس رے ورکرز ہیں یا ہسپٹل میں کہیں پہ اگر کوئی ریڈیئیشن ہے وہاں پر آپ کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کے حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اپنانی ہے اور اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں ہیں یعنی موٹاپے کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وزن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو سگریٹ سموکنگ ہے بہت سے لوگ سموکرز ہوتے ہیں نشے کا شکار ہوتے ہیں لنگ کینسر مو کا کینسر گلے کا کینسر اس میں سگریٹ سموکنگ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے تو آپ محض سگریٹ کو کوٹ کر کے مو کے کینسر گلے کے کینسر اور چیسٹ یعنی پھپڑوں کا جو کینسر ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہے احتیاط کیجئے احتیاط سے رہیے اور مزر سہت چیزیں جو ہیں ان کا استعمال نہ کریں تو آپ کینسر کے خطرات سے بہت عد تک بچ جاتے ہیں